بسم اللہ الرحمن الرحیم بلہ شبہ وہ آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کی جزا مندے کا کوئی ایسا قلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے درجہ بلند فرما دیتا ہے اور کبھی تو وہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا ایسا کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے انسان کے آزام میں سے ایک عضو ایسا ہے جو دیکھنے میں بزہ ہے دوسرے آزام میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن دوسرے آزام کے نسبت اس کو پورے جسم میں وہ خاص مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دوسرے کسی عضو کو بھی حاصل نہیں ہے اور اس کے کرشمیں بہت بڑے 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 ہیں اور اس کی خوبیں بہت ہیں اور جہاں اس کی خوبیاں ہیں وہاں اس کی برائی بھی بہت ہیں اس کی وجہ سے انسان آخر میں بڑے بڑے درجات حاصل کرے گا اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کا اندھنمی بنیں گے اور یہ عضو کوئی اور نہیں بلکہ زبان ہے ہاں جہان سامعین کہ زبان کا فائدہ من ہونا اور نقصان دے ہونا اس حدیث کی روشن میں واضح ہو گیا ہے کہ فائدہ من ہونا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ذکر سکار کرنا تلاوت کرنا کسی کو نیک بات کی تلقین کرنا مظلوم کے فریاد رسی کرنا کسی بے سہارا مجبور کسی بے قص انسان کے لئے کوئی ایسا کلمہ بول دینا جس سے اس کی مدد ہو جائے جس سے اس کی نشرت ہو جائے کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا حق بات کہنا وغیرہ وغیرہ یہ سب وہ باتیں ہیں جس کے طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا اور یہ انسان کے لئے دنیا اور اخت میں بڑے درجات کا باعث اور سبب بن جاتے ہیں جبکہ ان سب کے مقالوں میں اللہ کی یا سے غافر لینا کبھی ذکر تلاوت وغیرہ نہ کرنا نہ کسی کو نیک بات کہنا نہ کسی کو برائی سے منق کرنا نہ کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا نہ کسی ظالم میں حق بات کہنا بلکہ حق اور سچ کو جاننے کے باوجود اس کو چھپا دینا جھوٹی گوائی دینا فاسقوں کی تعریف کرنا گناہگاروں کے ساتھ چلنا ان کی تعریفیں کرنا چولی کھانا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا گالیاں دینا غیبت کرنا بہتان لگینا الزام تراشی کرنا تانے تشنیق کرنا یہ سب وہ عامال ہیں جو انسان کے لئے دنیا اور آخر میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں سیدنا حضرت عبوریل مثلا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبوریل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں حضرت عبوریل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس نے بات کہنے کے مختلف انداز صرف اس لئے سیکھے تاکہ اس سیکھنے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو قید کرسکیں ان لوگوں کا اپنا گرویدہ بناسکیں موتقید بناسکیں انہوں کا اپنا مرید بناسکیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نہ اس کا فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبوریل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات کو آگے بیان کر دیں اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ مثلا آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے اس صورت میں بہت سے معاشرتی باتوں ذکر کیا جملہ ان بات میں سے یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق فاجر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر پشتانا پڑیں اسی طرح ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شافر میا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں یعنی جو بے فیدہ ہوں علماء کرام عزائی شاہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لغو اور بیکار باتوں سے نیکیوں کی نورانی ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رسل عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمیہ کہ من سامتا نہ جا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے بہت سی آفات کو اور محلق باتوں سے نجات پالی بہت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انہیں بولنے پر بارہات ندامت ہوئی لیکن خاموش انہیں پر کبھی شرمنگی نہیں ہوئی زیادہ بولنا حاضرین ناظرین کہ یہ کمال نہیں ہیں بلکہ نیک بات کہنا اچھی بات کہنا کمال ہے اور خاموشی تو بولنے سے زیادہ کمال کی صفت ہے حضرت عبداللہ رسل عنہ سے ویعت ہے کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ جسے دنیا سے بے رکھتی ہونے لگی ہو اور کم بولنے کی نعمت دے دی گئی ہو تو اس سے قریب ہو جاؤ یعنی اس کی صحبت اختیار کر لو کیونکہ اس پر حکمت کا ارتکا ہو چکا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ڈال دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ زبان کے شروع فتن سے ہمیں حفاظت فرمائے اور کلمہ خیر اور حق سچ بات کہنے کے تحفیق تا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُلُ